ہیلو فرینڈز دوستو آپ کو ہمارا چینل میں سواقت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اتر پردیش پولیس بھرتی دو ہزار تیرے کے سندھر میں کیونکہ دوستو اتر پردیش پولیس بھرتی کے بارے میں کافی لیٹیسٹ اپڈیٹ آ رہی ہے وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے روکیسٹ کروں گا اگر آپ نے ابھی تک چینل سسکرائب نہیں کیا تا سسکرائب شرور کر دیں اور ویڈ آئیکن بھی تبا دیں تاکہ آپ کو لیٹیسٹ اپڈیٹ ملتی رہے سب سے پہلے تو دوستو یہ چینل میں بسیس طور پر اتر پردیش پولیس بھرتی دو ہزار تیرے کے کانڈی ڈیٹ کے لیے بنایا ہے تاکہ جو میرے وہائی وہن ہیں جو میڈیکل کے وادوی آج کبھی لکھنو کبھی انہے کسی اسطحان پر لگاتار چکر کٹ رہے ہیں انہیں ایک پلوٹ فرم مل سکے ستے پریڑک نیوز کے لیے تو دوستو ہم بات کرتے ہیں کل کے دوستو کل سننے میں آیا تھا کہ پریلی میں مانئے مکہ منتری یوگی عدیت ناج جی اور امیس آجی کی ریلی ہوئی تھی اس میں ایک ہماری ہی وہن کانڈیٹ مکہ منتری جی سے ملی انہیں بولایا گیا تتہ انہوں نے کہا کہ ہم دو ہزار تیرے بھرتی کے پیڑی تھے ہیں پہلے بھرتی ووڈ نے ہمارا کل کرایا تھا پھر بھرتی ووڈ کوٹ میں گئی کوٹ سے ہمیں راحت ملی تو بھرتی ووڈ جو ہے بھرتی پرکر آپ کو پورا نستارن نہیں کر رہا ہے تو مکہ منتری جی نے کہا کہ یہ سبھی آپ کی بھرتی سے جتنا بھی ریلیٹیڈ باتیں ہیں سبھی میرے سنگیان میں ہیں اور آپ کی بھرتی کے لیے سبھی کنڈی ڈیٹو کی ایک فائل تیار ہو رہی ہے اب نہیں پتا دوستو کی کس پرکار کی فائل ہے اور کونسی فائل ہے کیونکہ میڈیکل سبھی کا ہو چکا ہے اور کچھ پول میڈیکل پاس اب بھیارتی ہیں نہیں پتا کہ ان کا میڈیکل دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ دوستو یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ جو میڈیکل ہوتا ہے وہ چھے سے صرف نو مہینے تک ہی ماننے رہتا ہے دوستو ان کا میڈیکل ہوا تھا دو ہزار چودے میں تو دوستو کافی سال ہو چکے ہیں اتنا پرانا میڈیکل ماننے نہیں ہوگا تو میڈیکل ماننے نہیں ہوگا اور یادی میڈیکل کرانا ہوتا تو یہ سننا آ رہا ہے ابھی تک کرا دیا جاتا تو نہیں پتا بھرتی ووڈ انہیں سیلیکٹ کرے گا یہ بھرتی ووڈ کو پتا ہے کیونکہ دوستو جو پورا نیم قائدے ہیں بھرتی ووڈ کے اس کے انصار تو ان کا میڈیکل اب تک کرا دینا چاہیے یہ ایک ڈاؤٹ والی بات ہے کہ ان اب بھیارتیوں کو کیوں ایک دوبدہ میں فسایا جا رہا ہے جو پہلے ہی میڈیکل پاس ہو گئے تھے لیکن فائنل کا ٹاپ میں باہر ہو گئے تھے تو دوستو انہوں نے مکہ منتری نے کہا کہ آپ کا معاملہ سنگیان میں ہے تو وہ ہماری بہنے اس نے کہا کہ آپ ڈی جی سے بات کیجئے ڈی جی سے بات کرنے ہو کہا تو انہوں نے کہا آپ پلیسان مت ہوئیے آپ کی بھرتی کا نشتارن کر دیا جائے گا اور جو آپ کا اگلا ویچ ہے اس کے ساتھ ٹریننگ پر بھی دی جائے گا تو دوستو اگلا ویچ کون سا ہی ہے آپ جانتے ہو اگلا ویچ ہے دو ہزار اٹھارے والی بھرتی کا جس کے لیے آٹھ مائی سے آپ کی جی ٹی سی پرارم ہو رہی ہے اور تین جون سے آر ٹی سی تو دوستو تین جون سے آر ٹی سی یدی اس بھرتی کے ساتھ ٹریننگ پر بھیجا جاتا ہے سبی کانڈیٹ کو تو کافی بڑی خوشکبری ہوگی دو ہزار تیرے والی اب بھیارتیوں کے لیے تو دوستو آپ کو جاگرک ہونا پڑے گا یدی آپ دو ہزار اٹھارے والی پھرشٹ بیچ کے ساتھ ٹریننگ پر جانا چاہتے ہو تو انیتہ آپ یدی اس ٹریننگ بیچ کے ساتھ نہیں گئے تو پھر آپ کو پی اے سی ٹریننگ بیچ کے ساتھ بھیجا جا سکتا ہے جو کی سمببتہ اکٹوبر سولی نویمبر لاشٹ یا دسمبر کے شروع میں ٹریننگ پر جائے گا کیونکہ اتنی ٹریننگ کی جو بیکنسیاں ہیں ادھک ہیں اور ٹریننگ کے لیے اتنی پریابت سوبدہ نہیں ہے اتنا اسطح نہیں ہے کہ اتنی بڑی سنکھیاں میں سبی کو ایک ساتھ ٹریننگ کرا دی جائے تو آپ کو بھرتی میں پھر چھ ساتھ مہینہ اٹھکا دیا جائے گا تو آپ سے میری ایک رائے ہے آپ جیادہ سے جیادہ چھات رکھٹے ہوں میں نے ایک وارساب گروپ اتر پردیس پلیس بھرتی دو ہزار تیرے کے لیے بنا دیا ہے اور جو اب بیہارتی میرے وارساب گروپ سے جوڑنا چاہتے ہیں میں نیچے ڈسپرکشن میں لنک دے دوں گا اس لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ اتر پردیس پلیس بھرتی دو ہزار تیرے وارساب گروپ میں چھوٹ سکتے ہیں تو دوستو فائنل جو ریجلٹ ہے نہیں پتا کب آ رہا ہے اور یدی آپ کو ٹریننگ مر بھیجا جاتا ہے اس دو ہزار تیرے والی میں تو آپ سمبھتہ مانئے کہ آپ کا جو فائنل ریجلٹ ہے وہ اپریل میں آ ہی جانا چاہیے کیونکہ دوستو دو ہزار اٹھارے والے بیچ کا اس سمیں سیویل پردیس کا میڈیکل چل رہا ہے میڈیکل پچیس اپریل کو سامت ہوگا اور اسی دوران آپ کا یدی فائنل ریجلٹ کوشت ہو جاتا ہے تو آپ یقین مانئے کہ آپ کو ٹریننگ پر انہی کے ساتھ بھیجا جائے گا اور کائاس یہی لگائے جا رہے ہیں ارجن بھائی سے بات ہوئی تھی انہوں نے بھی بولا تھا کہ ٹریننگ پر اسی بیچ کے ساتھ سوی عبیہارتی کو بھیج دیا جا سکتا ہے تو آپ کو گھر بیٹھا نہیں رہنا پڑے گا ابھی ہم سبھی کو پانچ یا سات دن میں ایک بار پھر لکھنو جائیں گے اور بھرتی بورڈ میں اپنی جو بھرتی ہے اس کی پرکریا جانے گا کیا پرکریا چلی رہی ہے بھرتی بورڈ میں ہماری بھرتی کے لیے اس لیے سبھی عبیہارتی میرے وارسپ گروپ سے چھڑ جائیں اور سبھی عبیہارتی چینل سرسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے دوستو سام کو ہم ارجن بھائی سے ایک ہم نے روکیسٹ کی ہے آپ اپنی آرڈیو ڈالیے وہ آج اپنی آرڈیو ایک ڈالیں گے گروپ میں اور جیسی وہ آرڈیو آئے گی میں اپنے چینل کے مادے ہم سے آپ کو عبت کر دوں گا اب تک کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اور میں یہی دعا کروں گا کہ ہم سبھی کی جو ٹریننگ ہے وہ 2018 والے بیچ کے ساتھ ہی ہو جائنی چاہیے کیونکہ ہماری بھرتی جو تھی اس کے سیلیکٹ کانڈیٹ تھے وہ تین سے چار سال کے اپنی سروس کر چکے ہیں اور ہم کس کاران ابھی تک گھر بیٹھی چھک مار رہے ہیں یہ ایک سوچنے والی بات ہے تو دوستو ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے گا اور جیسے ہی کوئی ڈیٹ فکس ہو جاتی میں بتا دوں گا کس دن ہم سبھی کو لگنوں چلنا ہیں تو اب تک کی ویڈیو صرف اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت